اسلام علیکم فرنس روحان کا باپ اسے کہتا ہے روحان کو اس کی ماں کہتا ہے اس گھر میں وہی ہوگا وہی لڑکی بہو بین کرائے گی جسے میں اور تمہارے ڈیڈ ایکسپ کرتے ہوں پرومو کے لاسٹ میں دکھا جاتا ہے کہ روحان آنیا کی کر جاتا ہے اور وہاں جا کر آنیا سے کہتا ہے مجھے آپ سے شادی کرنی ہے اور آنیا یہ سن کر حیران ہے جاتی ہے تو دوستوں یہ تھا نیکس اپیسوڈ کے پرومو اب آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ روحان اور آنیا کی شادی ہو جائے گی یا پھر نہیں اپنی کمچر ایک ادھر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا آئیے چلتے ہیں آتھ کے اپیسوڈ کے ریویو کی طرف آتھ کے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا جب روحان کو پتا چلتا ہے کہ سنبل ہر یہ صحیح ملنے آئی تھی تو وہ غصتے میں سنبل کی گھر جاتا ہے اور سنبل سے کہتا ہے کہ تم وہاں کیوں گئی تھی جس پر سنبل کہتی ہے کہاں تو روحان کہتا ہے آنیا کی گھر جس پر سنبل کہتی ہے اچھا تو تم اس لئے یہاں آیا تمہیں بتا دیا آنیا نے روحان کہتا ہے تم اس کے گھر کیوں گئی تھی تمہیں بتا ہے وہ تمہاری اس بات سے کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی جس پر سنبل کہتی ہے اور جو میں ہرٹ ہوئی ہوں وہ تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے میں نے جوب کچھ بھی کیا اپنے اور تمہارا ریلیشنشیپ بچانے کے لیے کیا آنٹی بلکل ٹھیک ہے کہ ہانیاں بہت چلاک ہیں اس کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے تب ہی اس کے اس جوہر نے اس کو لات مار دی اور اب یہ تمہارے پیچھے بڑھ گئی ہے جس پر روحان گسے میں بولتا ہے اسے بدنام کرنا بند کرو وہ ایسی لڑکی نہیں ہے تو سنبل کہتی ہے تمہیں کیوں اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے بتاؤ مجھے ہاں کیا رکھتی ہے وہ تمہاری جس پر روحان گسے میں اس سے کہتا ہے محبت کرتا ہوں میں اس سے وہیں پر سنبل بیٹھ جاتی ہے اور رولنے رکھ جاتی ہے روحان اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ سنو میرے بات لیکن سنبل اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے جو میرے گھر سے روحان جب واپس جا رہا ہوتا ہے اس کی ذہن میں سے پیائی ہوتا ہے کہ کس طرح سنبل نے ہانیا کی انسلٹ کی اسے سنبل بھی بہت زیادہ در ہو رہی ہوتی ہے اور شادی کا کار تک پھار دیتی ہے اور کارل کر دیتی ہے روحان کی ماں کو روحان کی ماں کہتی ہے کیا تمہیں یہ سب کچھ روحان نے کہا ہے لیکن جمع جذبات میں آ کر یہ فیصلہ ملت کرو لیکن سنبل اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور کارل بند کر دیتی ہے اتنے میں فرید آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کیا ہوا جس پار اس کی بیوی کہتی ہے آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا کیا فرید کہتا ہے ہوا کیا اتنے میں روحان آنا لاتا ہے تو روحان کی ماں کہتی ہے کیا کرتی آرہے ہو تم کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چھتے روحان کہتا ہے ٹھیک سنا ہے آپ نے تو فرید کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا یہ کوئی مزاق ہے تو روحان کی ماں کہتی ہے آپ ذرا اس سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ شادی کیوں نہیں کرنا چھا رہا کون ہے اس کے بیچے جس پار روحان بتاتا ہے آپ نے ٹھیک سنا ہے میں سنبھل سے شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ہانیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس پر اس کا باپ بھی کافی خفا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے رشتوں کو مزاق سمجھ رکھ رہا گیا تو نہ اس کی ماں مانتی ہے اور نہ ہی اس کے باپ دونوں اس کو بہت زیادہ نٹھے ہیں دوستوں آپ کے خیال میں کیا روحان اور ہانیا کی شادی ہو جائے گی یا پھر روحان اپنے ماں باپ کی دباؤں میں آ کر سمجھ سے شادی کرنا پر مضبور ہو جائے گا اپنے قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سکشنے درور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں وہ خیال میں کس ذات مقتل سپس گاشتر ہے اور ہمارے سرق پسند کو سبسکرائب کریں اور خیال میں کس مجھ سے سبسکرائب کریں اور ہمارے سیtle ویڈیو پسندیش موسیقی 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 موسیقی